بسم اللہ الرحمن الرحیم اثبات الفعل الماضی مجہول گزشتہ درس میں ہم نے اثبات الفعل الماضی معروف پڑھاتا اور ہم نے اس کے سیغوں کو پڑھاتا اور فعلا فعلا فعالو اور فعلا فعلا فعیلو اور فعولا فعولا فعولو اب یہ ان کے سیغے تھے مجھے امید ہے کہ سب طالبات نے اپنی معلمہ کو وہ سبق سنایا ہوگا تینوں طرح کی تصریفات کے ساتھ اگر نہیں سنایا تو میں گزارش کروں گا کہ وہ تینوں تصریفات اگرچہ آسان ہیں لیکن ہر طالبہ معلمہ کو ضرور وہ سنائے اور آج کا جو سبق ہے ہمارا وہ فعل ماضی مجہول مثبت کا ہے تو اس کا ایک ہی طرح سے سیغہ آتا ہے فعلا فعلا فعیلو فعیلت فعیلتا فعیلنا فعیلت فعیلت ما فعیلتم فعیلت فعیلت ما فعیلتنا فعیلت فعیلنا اس کے بعد ہے بیان و ما و لا ما اور لا کا بیان ہے اور یہ تو واضح بات ہے کہ حرف جو ہے یہ صرف کے موضوع میں داخل نہیں ہوتا یہ پہلے ہم کہے چکے ہیں تو یہاں پر جو اس سے بحث کی جاتی ہے یہ اس کے ذات کے اعتبار سے نہیں ہوتی بلکہ اس اعتبار سے کی جاتی ہے کہ افعال جو ہے اس کا کبھی کبھار صرف معنی متغیر ہو جاتا ہے ان حروف کی وجہ سے اور کبھی معنی اور لفظ دونوں میں تغییر آتا ہے ان حروف کے داخل ہونے کی وجہ سے اس وجہ سے اس سے بحث کی جاتی ہے تو یہاں پر فرمایا ما اور لا جو ہے یہ ماضی میں نفی کے لئے آتے ہیں ولیکن لا تأتی حرف لا بدون تقرار حرف لا جو ہے یہ تقرار کے بغیر نہیں آتا جیسے قولہ تعالی فلا صدق ولا صلح ماضی میں ماضی کی نفی کے لئے جب بھی آئے گا لا تو یہ تقرار کے ساتھ آئے گا تقرار کے بغیر نہیں آئے گا فلا صدق ولا صلح اس نے نہ سج بولا اور نہ نماز پڑھی اس کے بعد ہے ظاہر بات ہے کہ نفی ماضی کے لئے آتا ہے تو اس کا گردان کیا ہوگا نفیع الفعل الماضی المعروف فعل ماضی معروف میں کسی کام سے نفی کرنا ما فعلہ گویا کسی سے کسی کام کا نفی کرنا ما فعلہ اس نے نہیں کیا ما فعلہ ان دو مردوں نے نہیں کیا ما فعلو ان سب مردوں نے نہیں کیا ٹھیک ہے تو کیسے کہیں گے تو یہ بھی اسی طرح سے معلمہ کو انھی سیغوں کے ساتھ آپ نے سنانا ہے اور اس طرح سے بھی سنانا ہے کہ تاکہ اچھے طرح سے یہ ذہن نشین ہو جائے اور تیسرے طریقے سے بھی اس اندازے بھی آپ نے سنانا ہے یہ تصریف معلمہ کو اور مادی مثبت نہیں نفی فعل مادی معروف اس کے لئے لَا فَعَلَا اللہ کے ذریعے سے بھی نفی کی جاتی ہے لَا فَعَلَا لَا فَعَلَا لَا فَعَلُوا لَا فَعَلَتْ لَا فَعَلَتَ لَا فَعَلْنَا لَا فَعَلْتَ لَا فَعَلْتُمَا لَا فَعَلْتُمْ لَا فَعَلْتِ لَا فَعَلْتُمَا لَا فَعَلْتُنَّ لَا فَعَلْتُ لَا فَعَلْنَا تو الہ آخر ہی اس کو بھی اسی طرح سے کیا جائے اس کے بعد ہے مَا فُعِلَ نَفِيُ الْفَحْلِ مَجُهُول مَجُهُول میں نفی کرنا مَا فُعِلَ مَا فُعِلَ مَا فُعِلُ مَا فُعِلَت مَا فُعِلَتا مَا فُعِلْنَا یہ جو لا کے ذریعے سے نفی ہوئی اس کی بھی تین گردانیں بنتی ہیں تو وہ تینوں اپنے معلموں کو سنانی ہے مَا فُعِلَ مَا فُعِلَ مَا فُعِلُ مَا فُعِلَت مَا فُعِلَت مَا فُعِلْت 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 مَا فُع سیل کے ساتھ آپ بیان کر لو جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے مادی معلوم اور مادی مجہول کی کتنے سیغے ہیں ان کے سیغوں کو تقسیم کر لو مذکر، مؤنث، غائب، حاضر، متقلم کی طرف مادی کے شروع میں جب ما ولا آتے ہیں تو ان دونوں کے آنے میں کیا فرق ہے بیان کل من الافحال، باب کل من الافحال، ہر ایک فعل کا باب کو بیان کرو و سیغہ من المادی المعلوم والمجہول اور اس کے سیغوں کو بھی بیان کرو مادی معلوم اور مجہول میں سے والمثبت والمنفی، مثبت اور منفی میں سے فی المفردات الاتیہ آنوال مفردات میں اب یہ بتاؤ کہ یہ کون سا باب ہے اور پھر اس کا مادی معلوم کے سیغے کیا ہے مجہول کے سیغے کیا ہے، مثبت ہے یا پھر منفی ہے یہ سارے گردانیں ہیں اور اس کی سیغے بنتے ہیں استخرج الافحال من الجمل الاتیہ آنوال جملوں سے افعال کو نکالو ثم بیین باب کل منہا، ہر ایک باب کو بھی بیان کرو و سیغہا اور ان کی سیغوں کو بیان کرو من المادی المعلوم والمجہول والمثبت والمنفی کہ کون سا مادی معلوم ہے، کون سا مادی مجہول ہے، کون سا مثبت ہے، کون سا منفی ہے خلق السماوات والارض و جعل الظلمات والنور ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی ما قلت لهم إلا ما عمرتنی بھی دہان الحلاق والراسہ کہ حلاق نے نائی نے سر کو تیل لگایا اکلن الغداء و شبینہ ہم نے صبح کا کانا کہا اور سیر ہو گئے سلک تو طریقاً سہلاً میں آسان راستے پر چلا سہرت لیلتن قمراء میں چاندنی والی رات کو جاکتا رہا ساری رات حسن حسن حال جاری میرے پڑوسی کی حالت اچھی ہو گئی سمنا رمضان ہم نے رمضان کی روزے رکھے ما عبد الفاسق ربو فاسق نے اپنے رب کی عبادت نہیں کی ہاتھی مثالاً نمبر تین ہاتھی مثالاً واحداً لکل من الابواب المذکورہ ہر ایک ابواب مذکورہ میں سے ہر ایک کے لیے ایک مثال لاؤ ماضی معلوم میں ماضی مجہول میں مصبت میں منفی موسیقی